اسلام علیکم ناظرین ہمیشہ کی طرح آج بھی بہت زیادہ معلومات و ویڈیو آپ کے خدمت میں لے کر حاضر ہوئے ہیں ناظرین انیس سو کے عوائل تک ہزاروں یہودی کلکتہ کی ہندووں اور مسلمانوں کے ساتھ رہتے تھے سن سترہ سو بہتر سے سن انیس سو گیارہ تک یعنی لگ پک ایک سو چالیس سال کلکتہ بریٹش انڈیا کا دارالحکومت رہا کلکتہ جو کہ مغربی بنگال کے وسط میں دریائی ہگلی کے کنارے واقعے ایک پر رونگ اور کمرشل شہر ہے ناظرین ویڈیو دیکھنے سے پہلے آپ سے گزارش ہے کہ ہمارے چینل کو سبکرائب کر دیں اور ساتھ لگے بیل آئیکن کو ضرور دبا دیں تاکہ ہماری ہر نئی آنے والی ویڈیو آپ تک پہلے پہنچ سکیں ناظرین خلیج بنگال سے ایک سو پچاس کلومیٹر دور اس شہر کی سٹریٹیجک پوزیشن کچھ ایسی تھی یہاں آ کر آباد ہوئیں انھی برادریوں میں مشرق وستہ کے یہودی بھی شامل تھے آج کے دور کے عراق اور شام سے تعلق کی وجہ سے یہ یہودی کے نام سے پہچانیں گے یہ یہودی تارکین وطن کلکتہ میں سن سترہ سو اٹھانوے میں آباد ہونا شروع ہوئے تھے ابتدا میں ایک یہودی تاجر شالوم کوہن یہاں روزی رسکی تلاش میں آئے تھے اور ان کی بیرون رشم کپاس اور افیون کی کامیاب تجارت کی خبریں جیسے جیسے پھیلنا شروع ہی تو کلکتہ کی یہودی آبادی میں اضافہ ہونے لگا اور انیسے کے آوائل تک ہزاروں یہودی کلکتہ کی ہندوؤں اور مسلمانوں کے ساتھ رہنے لگے تھے ناظرین دوسری جنگ عظیم کے بعد تک میں پانچ ہزار یہودی کلکتہ میں رہتے تھے انیسے چالیس کی دہائی میں جب اس برادری کی آبادکاری اپنے عروج پر تھی اس وقت کلکتہ میں پانچ کنیسہ یعنی یہودی عبادت گائیں تھیں مگر انڈیا کی ایک وقت میں سب سے بڑی یہودی آبادی آج صرف چوبیس افراد تک محدود ہو کر رہ گئی ہے زیادہ تر بغدادی یہودی اسرائیل، برطانیہ، کینیڈا اور اسٹریلیا منتقل ہو چکے ہیں مگر اس برادری کے لوگوں کی تعداد کم ہو یا بڑے اس نے ایک بین الاستقافتی روایت تین نسلوں سے جاری رکھے ہوئی ہے یعنی کلکتہ میں بچ جانے والے تینوں یہودی عبادت گاہوں کا خیال مسلمان خاندان رکھنے، کلکتہ کے ماربل سیڑیاں چڑھنے اور رنگین کھڑکیوں سے گزرنے کے ایک نایاب منظر دیکھنے کو ملتا ہے چاروں مسلمان مرد اس کی لکڑی کو چمکانے سات مومبتیوں کے منورے کو صاف کرتے نظر آتے ہیں سٹار آف ڈیویڈ کی بنی بالکونیوں کو پالش کرنے اس عبادت گاہ کا خیال کرتے ہیں کلکتہ کے یہودی کمیونٹی کے جنرل سیکٹری اے ایم کوہن کا کہنا ہے کہ شہر میں یہودی عبادت گاہوں کا خیال رکھنے والے سراج خان اور دیگر مسلمان یہودی برادری کا حصہ مانے جاتے ہیں ناظرین اٹلی میں رینہ سانس دور کے طرز میگن ڈیویڈ اسی یہودی عبادت گاہ سے تین سو میٹر کی دوری پر شہر کا ایک اور تعمیر یہ بنی لال عمارت میں چار مسلمان مردوں کے ذمہ ہے جن کے خاندان نصروں سے یہی کام کر رہے ہیں کنیسہ کی طرح بھی یہاں مسلمان ہی کنیسہ کھولتے ہیں اور صاف کرتے ہیں صاف سسترائی اور دیگر کاموں کے دوران ہی کنیسہ یہاں کام کرنے والے نماز کے وقت جائے نماز کھولتے ہیں اور قبلہ رخ ہو کر اپنی نماز پڑھ لیتے ہیں کلکتہ کے آخری چند یہودیوں میں سے ایک پائل سلمن کے مطابق یہودی اور مسلمانوں کے درمیان کلکتہ میں ہمیشہ سے سکھافتی ہم آہنگی رہی ہے کیونکہ کلکتہ میں سب سے پہلے آنے والے یہودی عربی زبان بولتے اور عربی لباس پہنتے تھے کلکتہ سے علاوہ بھی ان دونوں مزائی میں ہم آہنگی کی ایک اہم تاریخ ہے ناظرین دوسری جنگی عظیم سے پہلے اور اس کے ہنگامہ خیز برسوں کے دوران بہت سے یورپی یہودی نازی جرمنی سے فرار ہو گئے اور کلکتہ میں محفوظ پنہ گالی اپنے مشرقے وسطہ سے آئے پیشروعوں کی طرح ان نئے نئے آنے والے یورپی پنہ گزینوں نے جلد ہی محسوس کیا کہ ان میں مسلمانوں کے ساتھ بہت زیادہ مماثلت ہے جو کلکتہ کے سب سے بڑے اقلیتی گروہ پر مشتمی ہیں کوشر اور حلال کھانے کے درمیان مماثلت سے لے کر موسیقی اور رکستہ ناظرین سراج خان کہتے ہیں کہ عبادت اور مسجد مندر چرچ ہو یا کوئی اور عبادت کا خدا ہر جگہ ہیں اور یہ وہ کام خدا کی خدمت سمجھ کر پورے دل سے کرتے ہیں اور یہی کام سراج خان اپنے بھائی کے ساتھ صدیوں سے مل کر کر رہے ہیں ناظرین مغربی بنگال انڈیا میں مسلمانوں کی تیسری سب سے زیادہ آبادی والی ریاست ہے اور اس کا دارالحکومت کلکتہ ہمیشہ سے مذہبی رواداری کا گڑ رہا ہے اس چہر کی پنتالیس لاکھ کی آبادی میں سے اکثریت ہندووں کی ہے دنیا بر کے مسلمان طویل عرصے سے ایک ساتھ رہتے ہیں سن 1881 میں کلکتہ میں قائم ہونے والی یہودی لڑکیوں کے سکول میں اب زیادہ تر مسلمان بچیاں پڑتی ہیں اور ہر سال درگاہ پوجہ کے مقدس ہندووں تہوار اور عیسائی کرسمس کے تہواروں کے دوران بنگالیوں کا ایک سمندر مذہب سے تعلق نظر معمول کے مطابق سڑکوں پر رکس کرنے کے لیے نکل آتا ہے ایہم کون کے مطابق چند آوامل کی وجہ سے کلکتہ کی یہودی آبادی دوسری جنگ عظیم کے خاتمے کے بعد غائب ہونا شروع ہو گئی تھی سب سے پہلے سن 1947 میں برطانیہ سے انڈیا کی آزادی نے انڈیا کی یہودیوں کے لیے غیر یقینی مستقبل کا اشارہ دیا بینکوں اور کاروبار کو قومیاں لیا گیا اور بہت سے یہودی املاک کے مالکان اس درد سے کہ ان کے احساسے انڈیا حکومت نہ قومیاں لے برطانیہ یا امریکہ چلے گئے اس کے علاوہ سن 1948 میں اسرائیل کی ریاست کے قیام نے انڈیا اور دنیا بھر سے نئے ملک میں یہودیوں کی مستقل ہجرت کو ہوا دی آج کلکتہ کی کم ہوتی ہوئی یہودی آبادی کو ایک بہت غیر یقینی مستقبل کا سامنا ہے بیتی ایل اور میگن ڈیویٹ دونوں عبادتگاہوں کو اب آرکیالوجیکل سروے آف انڈیا کے ذریعہ محفوظ ثقافتی عمارتوں کے طور پر تسلیم کیا گیا ہے مگر شہر کی سب سے قدیم عبادتگاہ نیوہ شالوم میں لوگوں کی کمی کی وجہ سے سن 1980 کی دہائی کے آخر سے ہفتہ وار جماعت ملکت نہیں ہو یہودی منین اجتماعی قورم کے مطابق دس بالغ مردوں کا عوامی عبادت کے نقاد کے لیے موجود ہونا ضروری ہے مگر اب کی دہائی میں ایمانہ کلکتہ جیوش ٹرسٹ کے خزانچی اپان ذکریہ کو 1940 اتنی تعداد میں درکار یہودی مرد باقی نہیں ہے یاد ہے کہ روش اشنا اور یوم کپور کی تاتلات کے دوران کلکتہ کے عبادتگاہوں میں لکڑی کی یہ نشیستیں سیکڑوں عبادتگرداروں سے بری ہوئی تھی اب تینوں عمارتیں صرف خصوصی منظوری کے بعد کھولی جاتی ہیں یا مسلمانوں کی دیکھ بال کرنے والوں میں سے کسی ایک سے جنہی ایمانہ کلکتہ جیوش ٹرسٹ کی جانب سے مندروں کی دیکھ بال کے لیے ادائیگی کی جاتی ہے ناظرین کلکتہ میں رہنے والے تقریباً چوبیس یہودیوں میں سے زیادہ تر کی عمر پچاس سال سے زیادہ ہے اور وہ اپنے ان مسلمان بائیوں سے زیادہ عمر کے ہیں جو عبادتگاہوں کی دیکھ بال جاری رکھے ہوئی ہیں جیسا کہ یہودیوں اور مسلمانوں کے خلاف تشدد اور سیاسی تناؤ دنیا کے بیشتر حصوں میں سرخیوں کی زینت بنتا رہتا ہے کلکتہ کے مسلمان نگران اور ان یہودی عبادتگاہوں کی دیکھ بال کے لیے ان کی وابستگی اس بات کی یاد دیانی ہے کہ ان دونوں کمیونٹیز میں بہت کچھ مشترک ہے اور وہ اپنے پڑوسی سے محبت کرنے کی اہمیت جانتی ہیں کلکتہ کی یہودی عبادت جلد ہی ختم ہو سکتی ہے لیکن جب تک کنیساؤں کی دیکھ بال کرنے والے دروازے کھولنے اور ظاہرین کو خسامدید کہنے والا کوئی ہے ان کے ورثے کا ایک حصہ اپنے مسلمان بھائیوں کی بدولت زندہ رہے گا نظرین ویڈیو آپ کو اچھے لگے تو لائک ضرور کر دیئے کومنٹ سیکشن میں اپنی رائے ضرور دیجئے خوش رہیں آباد رہیں و السلام